اس سے رکھتی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا تو مجھے رکھنا پڑے گا لہذا مجھے واپس جانا ہوں لیکن اگر میں رکھ سکتا تو میں یہیں اسلام قبول کر کے رہ جاتا ہوں یہ پھر اخلاق اور کردار اور خود حضرت عمر عزیلہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کو اپنے عمل سے تعلیم دیتا ہوں زیادہ لیکچرز نہیں دیتے تھے جو کروانا ہوتا تھا وہ پہلے خود عمل کر کے دکھا دیتے and that is the best way of teaching people don't do what you tell them to do they do what they see you doing عمل important ہے مدینہ منورہ میں 18 ہجری میں کہت سال دیا آگئی شدید کہت پڑا اور اتنا شدید سخت کہت تھا کہ کچھ بھی کھانے کو نہ رہا انہوں نے تمام صوبہ کی گورنروں کو فوراں کہلا دے جا کہ جتنا لشکر ہو سکے جانور ہو سکے آپ لوگ روانہ کریں کئی کئی اونٹ لدے وے آئے اور ایک دن میں صرف مدینہ منورہ میں بیس اونٹ روزانہ زبا ہوتے اور کئی من غلہ پکتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں وہاں دس سے پچاس ہزار لوگوں کو کھانا دیا جاتا تھا کیونکہ مدینہ منورہ کے بھی ایر گرد جتنے لوگ تھے قبائل تھے بردو تھے وہ سب مدینہ منورہ کے طرف آکے جمع ہو گئے اور ان کا اپنا کیا حال تھا کہ گھر میں ان دنوں میں کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا گوشت چرپی ہر طرح کی لذتیں چھوڑ دیں اور قسم کھائی کہ جب تک عام مسلمانوں کو ہر چیز میں یسر نہیں ہوگی میں بھی نہیں کھاؤں گا اور کھانا بھی وہی کھاتے جو باہر لنگر میں مسلمانوں کے لئے عام پکتا تھا اپنے گھر میں بھی نہیں جا کے کھاتے تھے ایک دن اپنے ایک بچے کو دیکھا خربوزہ کھاتا ہوا جا رہا ہے اور قہد کا زمانہ ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑے کہتے ہیں اے امیر المومنین کے بچے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تو خربوزہ کھا رہے ہیں وہ بچہ روتا ہوا بھاگا اپنا خربوزہ لے کے یہ پیچھے پیچھے بھاگے وہ بھاگتا بھاگتا گھر پہنچ گیا گھروازے سے انہوں نے جب باس فورس کی انہوں نے بتایا کہ ہم نے خجور کی کھٹلیاں جمع کر کے بیجھ کے اس بچے کو خربوزہ خرید کے لیا تب جا کے ان کو تسلی ہوئی کہ کسی مال میں زیادتی نہیں ہوئی ایک مرتبہ مدینہ منبرہ کی گلیوں میں ایک بچی کو دیکھا بڑی کمزور سی جا رہی ہے اس سے کہنے کے افسوس اس بچی کا کیا حال ہے بتایا گیا جی آپ کے خاندان کی بچی ہے کہنے لگے تو پھر عمر کے بچوں کے لیے وہی ہے جو باقی مسلمانوں کے لیے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا فتوحات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں ان کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے ان میں دو جنگیں بہت ہی مشہور ہیں بڑی فیصلہ کن اور ان جنگوں کے نام ہوں جنگ یرموک اور جنگ قادسیا بیٹل آف یرموک اور بیٹل آف قادسیا قادسیا کی جنگ یاد رکھیں اراک کے جانب لڑی گئی اور یرموک کی جنگ شام کی طرف جنگ یرموک شام میں لڑی گئی اور ہر اکل کیسر روم نے خود اس میں انٹرسٹ لیا نیت شدید جنگ کی اور سب عیسائیوں کو اس قدر اپیل کی گئی کہ راہے جو کبھی نکلتے نہیں تھے اپنی خانکاہوں سے وہ بھی اس جنگ کے لئے باہر نکل آئے اور صلیب لے لے کے وہ ملک بھر میں گھومتے کہ لوگ اس صلیب کی خاطرے کٹھے ہو جائیں بہت شدید مقابلہ تھا اور مسلمانوں پہ بہت زیادہ دباؤ تھا مسلمانوں نے تمام مفتوحہ علاقوں سے بھی اپنی خوجیں واپس بولا لی اور جب عیسائیوں کے ان علاقوں سے فوجیں بلائی گئیں جنہوں نے جزیہ دے کے رہنا قبول کیا تھا تو وہ رو پڑے کیونکہ مسلمانوں نے ان کو جزیہ واپس کیا کہ یہ جزیہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لئے لیا تھا اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ فوج کو بلا رہے ہیں کہ ہم جزیہ واپس لے لو وہ روتے تھے اور کہتے تھے اللہ تمہوں کو واپس لے کے آئے جنگ جرموک کا واقعہ خواتین کے آنگل سے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے یہ وہ جنگ ہے جس میں خواتین نے بھی بہت اہم رول پلے کیا تھا ایک وقت ایک لاکھ سے زیادہ رومی تھے اور کئی ہزار رومیوں نے چینز کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا کہ ہم نے اس میدان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہر طرح کے جدید اسلحے سے لیس تھے اور مسلمان تھرٹی ٹو فورٹی تھاؤزن خواتین ہم رہا تھیں ہمیشہ کی طرح وہ دور اپنے خیمے لگاتی تھی زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیگر کاموں میں ہلپ کرنے کے لئے تو جب جنگ شروع ہوئی ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو بالآخر پیچھے کو ہٹنا پڑا اور رومیوں کا غلپہ تاری ہونے لگا جب مسلمان بہت پیچھے ہٹ آئے حتیٰ کہ خواتین کے خیموں تک آگئے تو خواتین نے اپنے خیموں کی چوبیں اکھار لیں اور اپنے مردوں کو کہنے لگے اگر تم لوگ پیچھے ہٹے ہم نے خود تم لوگ کے سر پھار دیں ایک طرف خواتین کی جرت دوسری طرف مسلمانوں کا ایمان بالاخر اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو اس طرح شام نے یہ فیصلہ کن جنگ ہوئی اور شام کا علاقہ فتح ہو گیا بعد میں جو دیگر علاقے تھے وہ بھی فتح ہوتے رہے لیکن یرموک کی جنگ فیصلہ کن ثابت ہوئی ایران میں جو فیصلہ کن جنگ تھی وہ تھی جنگ کاتسیا اراق اور ایران تب ایک ہوا کرتے تھے اس سے اگر میں اراق کہوں تو آپ سمجھے کہ ایران بھی شامل ہے اور اگر ایران کہوں تو سمجھے کہ اراق بھی اس نے شامل ہے ایک طرف رومنس کی حکومت تھی اور ایک طرف مجوسیوں کی جو ایران اور اراق میں رہتے تھے جنگ کاتسیا اس کے جو جنڈر تھے ان کا نام تھا حضرت ساتھ بن بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لشکر جو تھا بہت جرت مند مسلمان تھے ورنہ یہ مقابلہ کوئی آسان نہیں تھا کیونکہ ایرانیوں کے اوپر جب پیر در پیر مسلمانوں کو فتحات ملیں تو ایرانی حکومت پہلے تو سمجھے کہ ایسے چھوٹی موٹی ہیں آپ اس نے جنگیں ختم ہو جائیں گی لیکن وویت ایک علاقہ تھا جہاں بہت بڑی خطہ ہوئی مسلمانوں کو اب ایرانی چونکے کہ یہ تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں ایران میں پریشانی ہوئی اور انہوں نے اپنی ملکہ کو ہٹایا اور ایک شہزادہ تھا اس کو تخت پر بٹھایا اس شہزادے کے تخت پر بیٹھنے سے ایک نئے سرے سے ولولہ ایرانیوں میں بھیل گیا کہ ہم نے اب مسلمانوں کو ہرا کے چھوڑنا ہے بڑے وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں ہوئیں ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اقلاع ملی انہوں نے حضرت قاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمراہ سہ یا دس ہزار فوجی مزید دھیجے جبکہ ایرانیوں کے لشکر کی کوئی انتہا نہ چی کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ انسانوں کا ایک جنگل ہے ایرانیوں کی فوج اور لاکھ کا فکر تو معمولی ہوتا تھا اور مسلمانوں کا تو ہزاروں سے زیادہ ایکسیڈ ہی نہیں کرتا تھا ایرانی امیر بھی تھے اس زمانے میں بڑے سکلڈ اور ہنرمن لوگ بھی تھے صدیق قسم کا اسلحہ اور لوہے میں ان کی سارے سپاہی ویل کلیڈ تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاتھیوں کی ایک فوج تھی تین سو ہاتھی تھے اس فوج میں آپ ایک ہاتھی کا جسہ امیجن کریں اپنے تری ہنڈرڈ ایلیفنس ان ارو مسلمان ہاتھیوں سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ عرب میں تو ہاتھی ایگزسٹے نہیں کرتا انہوں نے تو ایران اور ایراد کی جنگوں میں ہاتھی دیکھے پیلی مرکتا تھے جب جنگ شروع ہوئی تو انہیت سخت جنگ تھی مسلمانوں نے حمد اور بہادری میں کوئی کمی نہیں کی لیکن حال یہ تھا کہ ایک طرف ان کا ساز و سامان اور فوجی اور دوسری طرف سب سے بڑی مصیبت یہ ہاتھی تھے پورے دن رات تک جنگ جاری رہی اور مسلمانوں کو کوئی فتح نہ حاصل ہی دوسرے دن پھر جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے سوچیں کہ ان ہاتھیوں کے ساتھ کیسے نکٹا جائے حضرت کاکہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اونٹوں کے اوپر بڑی بڑی جھولیں ڈال دیں جیسے برکہ نومہ چیز سمجھ لیں ڈال دیں کہ وہ جو اونٹ ہیں وہ اور بھی بڑے بڑے اور عجیب لگنے لگیں تاکہ ہاتھی ڈر جائیں آپ دیکھیں ان کی فہم و فراسط وہ گھبراتے نہیں تھے وہ مسئلے کا حل سوچتے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پریشان ہوں کہ اضافر عزی اللہ تعالیٰ کو خطوط بھیجنے اب بتائیں ہم کیا کریں نہیں پھول حمد تقوی اور اللہ پر بھروسہ کر کے پھر جو اسباب اور عقل اللہ نے دیا اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے تھے ان اونٹوں پر جب بڑے بڑے وہ کپڑے ڈال دیئے گئے تو بہت بڑے بڑے لدمے لگے کچھ فائدہ ہوا مسلمانوں کو لیکن ہاتھیوں نے بہت تباہی مچائیں آخر ایک نو مستن ایرانی نے یہ بتایا ہاتھی کو مارنے کے لیے اس کی لیڈر کی سون کاٹ دی جائے اور اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں انہوں نے اس لیڈر کی جائے سون کاٹ دی اور اس کی آنکھیں بھی تیروں کے ساتھ پھوڑ دی جب وہ ہاتھی زخمی ہوا وہ پلٹا اور جب وہ پلٹا ساتھ سارے کے سارے ہاتھی پلٹ کے اس کا ایرانی فوج کو بے تہاشا نقصان ہوا اور مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور بالاخر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دے دی کاجیہ کی جنگ کے انتظار کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ حال تھا کہ دن رات پھرتے تھے کہ کوئی خبر آئے تو سخت گرمی تھی قاسد پہنچا تو وہ آرام سے جا کے مسجد نبی میں بیٹھ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آرام فرمارے ہوں گے ان کی لونڈی نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو اطلاع دی کہ خبر لے کے آیا ہوئے قاسد یہ فوراں جا کے ملے کہنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس نے کہا میں نے سوچا تو بہر ہے آپ آرام کر رہے ہوں گے سو رہے ہوں گے کہنے لگے اگر میں سو جاؤں تو خلافت کون سلائے گا قاسد کی جنگ میں فتح کے بعد دے تہاشا مالِ غنیمت ہاتھ آیا قاسد کے بعد اہم جو جگہ رہ گئی تھی وہ تھی مدائن جو اس وقت عراق اور ایران کا کیپٹل تھا پایہ تخت تھا اور مدائن جو تھا دجلہ کے پار تھا دریائے دجلہ درمیان میں آتا